اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آج بنا رہی ہوں ہوم میٹ خویا تو پھر چلیں یہ ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل میں نے ایک کلو دودھ بوائل کیا تھا لیکن جب میں نے اسے بوائل کیا تو یہ دودھ پھٹا ہوا تھا تو میں نے اس دودھ کو پھینکا نہیں میں نے سوچا میں اس کا خویا بنا لیتی ہوں اور اب میں اس دودھ کو پکا رہی ہوں میڈیم فلیم پر اور میں اس کا بناوں گی بہت ہی مزیدار سا جھٹ پٹ سا کھویا یہ میرے پاس ایک کلو دودھ ہے اور اگر آپ کا دودھ پھٹا ہوا نہیں ہے تو آپ ایک کلو دودھ میں ایک تیس پون سرکہ ڈال دیں تو آپ کا دودھ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کا سارے کا سارا پانی خوش کر دیں یہاں اس دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 45 منٹس ہو چکے ہیں اور اس کا کافی حد تک پانی بھی خوش ہو چکا ہے جب تک اس کا پانی مکمل خوشک نہیں ہو جاتا میں اسے پکاتی رہوں گی میڈیم فلیم پر اس خوئے کو بنا کے آپ لوگ فریزر میں فریز کر دیں اور جب بھی آپ لوگوں کو کچھ میٹھا بنانا ہو آپ اس خوئے کو نکالیں اور مزیدار میٹھا تیار کریں کافی حد تک پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہاں میں نے اس میں شامل کر دی ہے تقریباً آدھا کپ چینی چمچے کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور خویا ہمارا نیچے نہ لگے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا لائٹ گولڈن سا کلر آ رہا ہے خوئے میں اور اب اس میں جو ٹوٹھ ٹیبل سپون پانی بچا ہے یہ بھی میں خوش کر لوں گی اور یہاں ماشاءاللہ سے خویا بلکل تیار ہے اور اب میں اسے سرونگ رش میں نکال رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس خوئے کو گرم گرم سرف کر سکتے ہیں اس کے اوپر کٹے ہوئے ڈرائی فروٹس ڈال دیں اور اسے سرف کر دیں اس طرح سے آپ لوگ خوئے کی مٹھائی بھی بنا سکتے ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ اسے آپ لوگ تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد فریز کر دیں اور یہاں یہ تھنڈا ہو چکا ہے کافی حد تک اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ خود ہی الگ الگ ہو جائے گا اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اگر میرے چینل وائس آف ورین فن پر نئے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ